بسم الرحمن الرحیم ابی نندن کو بھی قیدی بنایا ابی نندن کو چائے کا قب بھی پلایا دیٹیز فنٹیسٹک سے دنیا نے لطف اٹھایا پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارتی پائلٹ ابی نندن کو رہا کر دیا تھا آپریشن سویفٹ ریٹارٹ نے چار سال مکمل کر لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کا قوم اور مسلح افواج کو خراج تحسین میجر جنرل احمد شریف چغدری نے ٹویٹ کیا آپریشن سویفٹ ریٹارٹ میں مسلح افواج نے حمد قوم نے عظم دکھایا پلواما کی آر میں بھارت نے بزدلانہ حملے کی کوشش کی تھی پاکستان نے جرتمندی اور بہادری سے دشمن کو جواب دیا پاک افواج دشمن کے کسی بھی مس ایڈوینچر کا جواب دے سکتی ہے اداروں کے خلاف اکسانے کا مقدمہ لیٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجر شریف کو ان کی رہائش کا سے گرفتار کر لیا گیا امجر شریف کے خلاف مقدمہ میجسٹریٹ کی مدیت میتھانہ رمنا میں درچ کیا گیا امجر شریف کو آج جسمانی ریمانٹ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا امن دشمنوں کے خلاف کاروائیاں جاری سی ٹی ٹی کی کراچی کے علاقے گارڈن میں کاروائی کل ادن تنظیم کارکن محمد صدیق پکڑا گیا حکام کے مطابق ملزم صدیق فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں ملوث ہے اٹلی کے قریب سمندر میں کشتی اُلٹ گئی پاکستانیوں سمیت ساٹھ تارکینِ جابہک تارکینِ وطن کی کشتی اُلٹنے کا سانحہ اٹلی کے جنوب میں پیش آیا ترکیہ سے اٹلی جانے والی کشتی میں ایک سو بیس سے زائد غیر قانونی تارکین سوار تھے چالیس پاکستانیوں میں سے اٹھائیس کی لاشیں مل گئیں بانہ کی ابھی بھی تلاش جاری ہے کشتی میں افغانستان، ایران، اراق، شام اور سومالیا کے تارکین بھی سوار تھے ایون ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر